السلام علیکم and welcome class میں ہوں آپ کا teacher سید بخت ہم پڑھ رہے ہیں first year mathematics آج ہے exercise 1.1 کی class number 2 جس میں ہم discuss کرنے جا رہے ہیں کچھ basic properties properties of real number with respect to addition and with respect to multiplication ایک یہ class ایک آگے باری اور class برداش کرنی پڑے گی کیونکہ ہم اس میں discuss کرنے والے ہیں properties اور میں کچھ basics ہیں جن کو repeat کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھائے I know یہ boring classes ہیں theory کی I know that اور ان میں boring کام کرتے کرتے ہم exercise 1.1 پہ jump کریں گے تاکہ ہمیں اچھے سے knowledge آ جائے اور یہ سارے کا سارا data جو میں لکھ کے کافی board بھر کے آپ کو سمجھانا چاہ رہوں اچھے way میں تاکہ آپ کی objective اور آپ کے short question کی جو properties ہیں brain کے اندر knowledge کے ساتھ بھر جائیں what I mean کہ ضروری نہیں کہ صرف ہم نے exam pass کرنا ہے ضروری نہیں صرف ہم نے 1.1 کرنی 1.2 1.3 chapter کرنا ہے first year کا mathematics پورا کرنا ہے important یہ کہ ہمیں mathematics آتا ہے تو میری کوشش یہ ہے آپ کو mathematics چکھاؤں باقی up to you کیا practice کتنی کرتے ہو so without further ado let's get started welcome back class start کرتے ہیں بات کو properties of real number with respect to addition سے simple simple سی 55 properties ہیں with respect to addition and with respect to multiplication تو آپ نے جب note کرنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو عادر ڈالنی ہے clue your law اور آگے یہ پوری چیز ہر ایک property کے آگے لکھنی ہے with respect to بے شک پلاس کا سائن نہ ڈالنا آپ پورا لکھ دینا چاہے لکھنا clue your law اور آگے لکھنا with respect to addition یہ ایک اچھی practice ہوگی کہ اگر آپ سب کے آگے لکھو گے میں نے سب کے آگے اس لیے نہیں لکھا کہ میں تو teacher ہوں میں تو صرف بیان کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں تو مجھے اتنا ضرورت نہیں feel ہوئی لکھنے کے لیکن اگر آپ notes بناو تو ایک اچھا وے ہے کہ آپ لکھو clue your law with respect to addition that's a preferable thing باقی up to you ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں properties ہیں کیا for all اچھا کچھ symbols ہیں جو میں اس کلاس میں بھی بتاؤں گا اگلی کلاس میں بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں اس کلاس میں جو use ہو رہے ہیں ابھی صرف ان کی بات کرتے ہیں اگلی کلاس میں جو use ہوں گے پھر ان کی بات کریں گے اس symbol کا مطلب ہے for all اوکے اس کے بعد آگیا ای یہ چھوٹا سا جو ڈالتے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے belongs to کہ یہ کس سیٹ سے belong کرتا ہے اور یہ ہمارا ہے real number کا سیٹ real numbers کا سیٹ آپ جانتے ہیں real numbers کے سیٹ کے بارے میں ایٹ کلاس میں پڑھ چکے ہیں اب سے پڑھتے ہا رہے ہیں اوکے continue کرتے ہیں so clue your law کیا ہے کہ for all a and b a اور b elements ہیں real set کے یا real number کے سیٹ کے اگر ہم a اور b کو add کر دیں of course نا کہ اگر دونوں real number سے belong کرتے ہیں a بھی real number ہے b بھی real number ہے خود سے guess کر لیجئے گا a2 let کر لیں b3 let کر لیں تو اگر ہم انہیں add کر دیں تو کیا آئے گا real number ہی آئے گا اگر a بھی ایک element ہے real number کا b بھی ایک element ہے real number کا تو اگر ہم انہوں کو add کر دوں تو جو بھی value آئے گی وہ real number ہی بنے گی that's it it's a simple thing quite simple اگر example کی بات کرو اگر a1 لے لوں چلیں میں ادھر آکے چلیں کر دیتا ہوں a1 لے لیتے ہیں اور b2 لے لیتے ہیں تو اگر ہم انہیں add کریں تو کیا آئے گا 3 اگر a9 لے لیتے ہیں اور b11 لے لیتے ہیں تو کیا آئے گا 20 تو جب بھی add کریں گے جو بھی value آئے گی وہ gain کیا ہوگا real number ہی ہوگا بس اتنی سی بات ہے that's it okay associative لا کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ اگر a b اور c تین elements ہیں for all a b c تین سارے کے سارے elements جو real number سے belong کرتے ہیں اب a میں پہلے b add کرو اور پھر c add کرو یا پہلے b اور c add کر کے ان کو a میں add کرو answer equal آئے گا تو لیتے کر لیتے ہیں یہ بھی example چھوٹی سی ہے کر لیتے ہیں a4 example 1 ہے b2 ہے اور c3 ہے ٹھیک ہے اوکے a1 ہے b2 ہے اور 3 c ہے اوکے تو اس کا مطلب کیا ہے 1 plus 2 یعنی کہ 3 اوکے میں ادھر ہی کر دیتا ہوں تاکہ سمجھا جائے 1 plus 2 3 اور یہ plus 3 1 اپنی جگہ پہ اور صحیح لکھا نا میں نے یا اور 2 plus 3 یہاں پہ 2 plus 3 کیا ہوگے 5 all right تو ہم اگر ان کو دیکھیں تو finally answer کے آرہا 3 plus 3 6 اور ادھر بھی answer کے آرہا 5 plus 1 6 بات یہ ہے کہ یہاں پہلے بس a plus b کریں پھر c میں add کریں جہاں b plus c کر کے اے میں add کریں بات equalی آنی ہے تین values ہیں آپ چاہے پہلے دو add کر لو بعد میں تیسری add کر لو doesn't matter here is property کو کیا کہتے ہیں associative law with respect to addition تو name یاد رکھنے ہیں اصل چیزیں name collusion law کیا تھا بڑا سادی سی بات تھی کہ a اور b کو add کریں گے تو وہ بھی real number ہوگا اگر دو real number کو add کیا جائے تو real number ہی آتا ہے تین real numbers کو add کیا جائے چاہے پہلے دو کو add کر کے بعد میں تیسرے میں کیا جائے پہلے بعد پہلے میں add کیا جائے آئے گا real number ہی اور وہ ہوگا associative law اور وہ ہوگے برابر identity element مزیدار کام یہ کیا چیز ہے اس کو ٹھیک سے سمجھنا ہے اگر ایک element ہے جو real number سے belong کرتا ہے مطلب real number کا کوئی بھی number اگر اس میں میں کوئی ایک ایسی چیز add کروں جس سے اس کے کوئی فرق نہ پڑے وہ وہی رہے میں پھر سے repeat کر دیتا ہوں ایک میرے پاس element ہے چاہے 96 چاہے 26 چاہے 19 چاہے 39 کوئی بھی number آ رہی یا number اس کے اندر میں کوئی ایسی value add کروں plus کر کے کوئی add کروں کہ اس کے میں فرق کوئی نہ پڑے وہ وہی number رہے تو وہ چیز کیا کہلائے گی identity element تو of course وہ 0 ہوگا یا دیکھیں a plus 0 کروں یا 0 plus a کروں برابر کیا آئیں گے a a کے برابر آئے گا مطلب a ایک میرے پاس element ہے اس میں میں کچھ بھی add کر دوں 0 یعنی a چاہے 96 a چاہے 39 a is equal to a ہی آئے گا کیونکہ دونوں طرف میں add کرنا ہے ایسا element جن سے ان کو فرق نہ پڑے تو اسے کہتے ہیں identity element so 0 is called identity element here ٹھیک ہے i hope یہ تو clear ہے inverse element مزے کی چیز ہے جیسے ایک a value ہے اس کے ساتھ میں کچھ ایسا سلوک کروں اچھا یہاں پہ ایک چیز سمجھنی ضروری ہے inverse element for all یہ تو میں نے اچھا ہوا لکھ دیا for all a belong to r and therefore minus a یزا سو belong to r یعنی real number اب بات کیا ایک سیٹ ہے real number کا اسی سیٹ کے اندر اس کا inverse پڑا ہوگا اب یہ inverse کیا for example اگر a میرے پاس 1 ہے تو اس کا inverse کیا ہوگا minus 1 a اگر 2 ہے تو اس کا inverse کیا ہوگا minus 2 that's it that's continuous یعنی کہ کوئی بھی اگر ایک value ہے تو اس کا inverse کیا ہوگا minus a b ہے تو اس کا inverse کیا ہوگا minus b تو یہاں لکھا ہے inverse element with respect to addition کا مطلب یہ ہے کہ for all a belongs to r therefore include minus number سے تو اس کا inverse minus a وہ belong to real number سے تو اگر میں ان دونوں کو add کر دوں چاہے a میں add کر وں minus a چاہے minus a add plus a answer کیا آئے 0 پھر سے اگر ایک number ہے a جو belong کر ہے real number سے اس میں add کر دوں اس ہی کا inverse وہ بھی belong a کیا ہے 1 تو اس کا inverse کیا ہوگا minus 1 تو minus a چاہے اس کے ساتھ minus لکھ دو تو پھر ادھر نہ لکھو یہ تو بتانے کے لئے تھا a اگر 1 ہے تو a is equal to minus 1 1 2 2 تو اگر a element ہے تو اس کا inverse کیا ہوگا minus a تو چاہے میں property for all a belong کرتا ہے real number سے اگر میں a میں plus کروں b میں plus کروں وہ برابر آئیں گے یہ تو سادھی باتیں ہیں اگلی properties میں بھی یہی باتیں ہوں گی بورنگ ہیں کہ 1 ہے اگر یہ 1 ہے a اور b ہے 2 تو چاہے میں 2 میں 1 plus کروں یا 1 میں 2 آنا تو 3 is equal to 3 ہے نا yeah that's سادھی بات اس میں کوئی خاص بات نہیں commutative property now goes to properties of real number with respect to multiplication تو پھر وہی suggestion کہ آپ نے کیا لکھنا ہے clue your law اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے with respect to multiplication پوری word کو لکھنا ہے پورے ورڈ کو ملٹیپلائی کر دیتا ہوں تو جو آئے گا وہ بس اس کو کہتے ہیں closure with respect to multiplication addition والا بھی same تھا associative law اگر a b c 3 elements ہیں real number کے اگر میں a b کو multiply کر کے c سے multiply کرتا ہوں یا پہلے b c کو multiply کر کے a سے multiply کر ہوں آنسر سیم آئے گا example بڑی simple سی ہے a کو 1 کہہ دیتے b کو 2 اور c کو 3 یہ تو سادھی بات ہے بہت عسان ہو جائے a 1 اس کو multiply کرنا کس b سے b 2 ہے اور پھر multiply کرنا کس c سے c ہے 3 ok b ہمارا 2 اور c ہے 3 جب یہ آج یں گے تو ان کو multiply کس کرنا 1 سے 2 2 2 3 2 3 6 تو برابر آئے نا تو یہ کوئی خاص بات نہیں بڑی سادھی سی بات ہے کہ پھر a b کو multiply کیا جائے پھر c سے کریں یا پھر b c کو کر گے پھر ایسے کریں that's it بات ہے تو اسے کہتے ہیں associative لا جیسے addition والا تھا ویسے multiplication والا ہے identity element یہاں پہ identity element کی جب ہم نے بات کی تھی تو کہا تھا اس کو فرق نہیں پڑھنا چاہیے تو یہاں پہ 0 سے multiply نہیں کر سکتے ورنہ 0 ہو جائے گا تو کس multiply کریں کہ اپنی shape change نہ رہے تو ہم جانتے ملٹیپلکیشن میں کوئی بھی value کو 1 سے multiply کریں تو value وہی رہتی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا i hope you are getting the point بات یہ ہے کہ value کے ساتھ کیا ایسا add کیا جائے کہ اسے فرق نہ پڑھے تو 0 ایک value کے ساتھ ایسا multiply کیا جائے کیوں سے فرق نہ پڑے 1 بس identity element اس کو کہتے ہیں identity element for all a جتنے بھی elements real number سے belong کرتے ہیں a for example 1 element ہے تو a کو 1 سے multiply کروں یا 1 کو a سے multiply کروں answer گیا a تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لکھ دیں گے here one is identity zero is called identity element with respect to addition جی یہ باتیں یہاں رکھنی ہیں okay inverse element پھر وہی بات جیسے inverse element کی ہم نے یہاں بات کی تھی therefore includes a belong کرتا رہی number سے minus a بھی belong کرتا رہی number سے ایسے اگر a belong کرتا رہی number سے multiplication میں تو اس کا inverse کی ہوگا 1 over a اگر 2 over 3 لکھا تو اس کا multiplicative inverse پلٹا دو 3 over 2 جس چیز کچھ نہیں ہوتا اس کے نیچے 1 ہوتا سادی سی بات ہے نا یہ سادی بات ہیں پھر سے repeat کر دیتا ہوں کسی بھی چیز کا اگر آپ نے multiplicative یعنی کہ inverse لینا with respect to multiplication تو اگر a ہے تو multiplication multiplicative inverse کیا ہوگا 1 over a یہاں کی بات کار رہا ہوں ٹھیک matrices میں چلے جانا یہاں کی بات ہو رہی ہے تو inverse element کا مطلب for all a belongs to r therefore یہاں لکھا میں نے and ok اور بول دیا میں نے sorry یہ and therefore includes اگر a بیلونگ کرتا real number سے تو اس کا inverse کیا ہوگا multiplication میں 1 over a بھی 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 لونگ کرتا ہے real number سے اور اگر اے کو 1 over a سے multiply کروں answer کیا آگا 1 that is your final answer بھائی یہی property ہے اس کی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں بات بڑی سیمپل سی ہے کہ inverse element with respect to addition یہ ہے کہ اگر ایک element ہے تو اس کے ساتھ سیمپل دیکھو اگر میں 3 کو multiply کروں 1 سے یا 1 کو multiply کروں 3 سے یعنی a میں لے لیا 3 اور b لے لیا 1 ٹھیک ہے تو وہ میں لکھ دی ہے نیچے اس کو لکھ جو نہیں تو answer سیم ہی آئے گا 3 1 3 1 3 3 3 that's it i hope so کہ میں board تو کر رہا ہوں لیکن ساتھ کوئی knowledge آپ کو سمجھ آئے کوئی بھی اچھی information ملے اسے بانٹو کیونکہ ہمیں جو ہمارے دین میں سکھایا گیا وہ ہر چیز بانٹ رہا سکھائی گئی باقی up to you ٹھیک ہے پریکٹس کتنی کرتے ہو اپنی